کہانی کی شروعات میں ایک لڑکی کو دکھا جاتا ہے جس کا نام نوہ ہے اور جو سنگل ہے نوہ اپنی بیس فرینڈ مولی کے کہنے پر آنلین ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے ایک لڑکے سے ملتی ہے وہ لڑکا کافی ریوڈ اور ججمنٹل ہوتا ہے وہ نوہ کے کپڑوں کو کرٹیسائز کرتا ہے بل بھی اسی کو پے کرنے کے لیے کہہ کر سارا کھانا پیک کر لیتا ہے جس سے نوہ کو لگتا ہے کہ یہ لڑکا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور یہ سارا قصہ وہ اپنی فرینڈ مولی کو بتاتی ہے اگلے دن فروٹ مارکٹ میں ایک لڑکا اس سے فلرٹ کرتا ہے وہ اسے اپنا نام سٹیو بتاتا ہے اور باتوں باتوں میں وہ اس کا نمبر پوچھتا ہے نوہ جو اپنے سنگلنے سے کافی پریشان ہے وہ فوراں اسے نمبر دے دیتی ہے اور اگلے دن یہ بات وہ مولی سے شیئر کرتی ہے مولی اس سے کہتی ہے کہ وہ اس لڑکے کے میسج کا ویٹ کرے اگلے دن یہ نوہ کو سٹیو کا میسج آجاتا ہے جس پر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ کئی دن بعد اس کا سامنا ایک سلجے ہوئے لڑکے سے ہوتا ہے وہ سٹیو کو ایک پب میں بلاتی ہے اگر مولی کا ایکس بائی فرینڈ بھی ہوتا ہے جو ایک بارٹینڈر ہے یہاں نوہ اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کے فادر کی ڈیت کے بعد وہ اپنی مام سے الگ رہنے لگی اور اسے بھی نہیں معلوم کہ اب اس کی مام کہاں ہیں وہیں سٹیو اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اس کے فادر ٹیکسیس میں رہتے ہیں اور اس نے بچپن میں ہی اپنی مام کو کھو دیا یہ سن کر نوہ کو ان دونوں کی بیچ کچھ کامن سا محسوس ہوتا ہے جس سے وہ سٹیو کو لائک کرنے لگتی ہے وہ اس کا انسٹاگرام آئی ڈی پوچھتی ہے اس پر سٹیو اسے بتاتا ہے کہ اس کا کوئی آئی ڈی نہیں ہے اور وہ ان سب چیزوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا کافی دیر ڈرنک کرنے کے بعد نشے کی حالت میں نوہ اس سے کہتی کہ اسے ڈیٹنگ والی فیارمالٹی پسند نہیں یہ کہہ کر وہ اسٹیو کو کس کر لیتی ہے اور یہ دونوں نوہ کے گھر میں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں صبح اڑتے ہی نوہ اسٹیو کو ایک فوٹو لے لیتی ہے تاکہ اس کے فرنڈ مولی کو دکھا سکے اس کے بعد وہ مولی کو کال کر کے ان دونوں کی انٹیمسی کے بارے میں بتاتی ہے جسے سن کر مولی اسے اسٹیو کا انسٹاگرام آئیڈی پوچھتی ہے تاکہ وہ اسٹیو کو سٹاک کر سکے اور ایک بیسٹ فرنڈ کی حیثیت سے یہ پتا کر سکے کہ وہ اس کی انوسنٹ فرنڈ نوہ کے لیے صحیح ہے یا نہیں نوہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی سوشل نیٹ ورکنگ آئیڈی نہیں ہے یہ سن کر مولی کو تھوڑا عجیب لگتا ہے اس کے بعد نوہ بیف کھاتے ہوئے اسٹیو کو بھی آفر کرتی ہے اس پر اسٹیو سے یہ کہتا ہے کہ میں جنوروں کو نہیں کھاتا وہ نوہ سے کہتا ہے کہ اب تک تم نے میرے بارے میں کسی کو بتایا کہ نہیں نوہ کہتی کہ میں نے تمہارے بارے میں صرف اپنی بیسٹ فرنڈ مولی کو بتایا ہے اس کے بعد یہ دونوں ڈانس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوالیٹی ٹائم سپنڈ کرتے ہیں اسٹیو سے یہ کہتا ہے کہ کل ہم کہیں دور جا رہے ہیں جہاں تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے نوہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے مان جاتی ہے کیونکہ یہ سب اس کے ساتھ پہلے بار ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ بہت ایکسائٹڈ ہے اور وہ کبھی ٹائم ویسٹ نہیں کرتی نوہ یہ بات مولی کو بتاتی ہے اور اسٹیو کی فوٹو بھی دکھاتی ہے مولی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے پھر بھی وہ نوہ کے لیے بہت خوش ہوتی ہے اگلے دن اسٹیو اور نوہ اپنے سفر کی شروعات کرتے ہیں اور اسٹیو اسے سرپرائز کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اسے شہر سے دور اپنے کارٹیج لے کے جا رہا ہے نوہ جو میسیس کے ذریعے مولیس سے اپنی ہر خوشی شیئر کر رہی ہوتی ہے اس کے موبائل میں اچانک سے سگنل چلا جاتا ہے اور یہ کارٹیج والی بات وہ اسے بتا نہیں پاتی فینلی یہ دونوں ایک خوبصورت کارٹیج پہنچ جاتے ہیں اور ڈرنک کرنے لگتے ہیں لیونگ روم میں اسٹیو اسے کارٹیج کے کچھ خاص باتیں بتا رہا ہوتا ہے کبھی نوہ کا سر چکرانے لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اسے خوش آتا ہے تو اس کے سامنے اسٹیو بیٹھا ہوتا ہے وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تھا اس پر اسٹیو سے بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈرگز دیا ہے نوہ دیکھتی ہے کہ اس کا ایک ہاتھ چین سے بندہ ہوا ہے اسے لگا کہ اسٹیو اس کے ساتھ مزاک کر رہا ہے اور وہ اسے ہاتھ کھولنے کے لئے کہتی ہے پر اسٹیو اسے نہیں کرتا نوہ کو بلکل یقین نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اسٹیو اسے بتاتا ہے کہ میں لڑکیوں کا میٹھ بیستا ہوں اور اس کے لئے مجھے بہت پیسے ملتے ہیں میں تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی کروں گا میں دیرے دیرے تمہارے جسم کے الگ الگ حصوں کو کاٹوں گا تاکہ تمہارا گوشت زیادہ سے زیادہ دن تک تازہ رہے یہ سنتے ہی نوہ کو غصہ آ جاتا ہے پر ہاتھ بندے رہنے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتی ادھر مولی نوہ کو میسیجز کرتی ہے اس پر اسٹیو نوہ کی موبائل سے اسے ریپلائی کرتا ہے جس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ وہ دونوں کاٹیج میں انجوائی کر رہے ہیں اور ویک سگنل کی وجہ سے وہ اس سے بات نہیں کر پائے گی یہ کہہ کر وہ اسے ایک وارٹرفال کی پکچر بھیج دیتا ہے جس سے مولی کو لگتا ہے کہ نوہ ٹھیک ہے ادھر نوہ چلاتے ہوئے مدد مانگ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے اس کا نام پینی ہے اور جو اسی کے طرح یہاں لائی گئی ہے نوہ اسے پوچھ دی ہے کہ کوئی تو ہوگا جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا تمہارے فیملی تمہارے دوست پینی کہتی ہے کہ اس کی فیملی میں کوئی نہیں ہے اور وہ کسی دوسرے شہر سے آئی ہے پینی اسے بتاتی ہے کہ اس کے علاوہ یہاں ایک اور لڑکی ہے جس کا نام ملیسا ہے اور اس نے اپنا ہوش کھو دیا ہے اور وہ لگ بھگ ختم ہو چکے ہیں یعنی اس کی باڈی کے بس کچھ ہی پارٹس بچے ہوئے ہیں نوہ کہتی ہے کہ انہیں یہاں سے کسی بھی طرح سے نکلنا ہے ادھر مولی سٹیو کے بارے میں جاننے کے لیے اسے گوگل پر سرچ کرتی ہے پر اسے اس نام کے کسی بھی ڈاکٹر کا آئی ڈی نہیں ملتا جس پر وہ نوہ کو پھر سے میسج کر کے وہاں کے لوکیشنز کے کچھ اور پکچرز بھیجنے کو کہتی ہے اس پر سٹیو سے یہ لکھ کر بھیجتا ہے کہ اس کی موبائل کی بیٹری ڈان ہے اور بہت جلد موبائل آف ہو جائے گا نوہ کے ان باتوں سے مولی کو شک ہونے لگتا ہے اس لیے وہ اس فوٹو کو جو سٹیو نے نوہ کے موبائل سے اسے بھیجی تھی وہ گوگل پر اپلوڈ کرتی ہے اس سے اس کو یہ پتا جلتا ہے کہ وہ ایک رینڈم فوٹو ہے جو انٹرنیٹ سے نکالی گئی یہاں مولی یہ سمجھ جاتی ہے کہ نوہ کے ساتھ کچھ تو غلط ہو رہا ہے اب ہم یہ کلیرلی دکھا جاتا ہے کہ سٹیو آخرین لڑکیوں کے ساتھ کرتا کیا ہے وہ ریفیچریٹر سے ایک لڑکی کا پیر نکالتا ہے اور اس کے پیسز کو پیک کر کے الگ الگ پیپر شپر کارٹن میں ڈالتا ہے اور اسی لڑکی کے انڈر گارمنٹس ان میں رکھ دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اس لڑکی کو فینٹیز کر کے کھائیں دراصل یہ ایک طرح کی کمیونٹی ہوتی ہے جو شیطان کی پوجا کرتی ہے اور ان پیکس پر ان کا بھیانک لوگو بھی دکھا جاتا ہے جن کی ڈیلوری کے لیے ایک عجیب سے آدمی کو رکھا گیا ہے اس کے بعد سٹیو نوہ کے لیے کھانا لے کر جاتا ہے اور وہ اسے کھانے سے منع کر کے یہ کہتی ہے کہ اسے واشروم جانا ہے اس پر وہ اسے واشروم لے کر جاتا ہے راستے میں نوہ وہاں کے ساری چیزوں کو یاد کر لیتی ہے تاکہ موقع ملتے ہی وہ صحیح دشاہ کے ذریعے یہاں سے نکل سکے وہ بھاگنے کی کوشش بھی کرتی ہے پر سٹیو اس کا سر دیوار سے مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور اسے سن کر کے پنشمنٹ کے طور پر اس کے بڈکس کو کاٹ دیتا ہے جس سے نوہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے ایدھر مولی اپنے ایکس بائی فرنڈ پول سے مل کر اسے سٹیو کے بارے میں پھوچتی ہے حالانکہ پول ان جھمیلوں میں پڑھنا نہیں چاہتا پر مولی اس کے ایکس گل فرنڈ ہوتی ہے اس لیے وہ سٹیو کے کارٹ سے جس نے اس نے بل بھرا تھا اس کے ذریعے اس کا پتہ نکالتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام سٹیو نہیں بلکہ برینڈن سٹیو کیمپ ہے مولی اسی نام کو فیس بک پر سرچ کرتی ہے اسے اسے برینڈن کے فیملی اور اس کے گھر کا پتہ چلتا ہے سٹیو کی بیوی کا نام این کیمپ ہوتا ہے اور اس کے دو بچے بھی ہوتے ہیں وہ سیدھے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور یہ ساری باتیں اپنے ایکس بائی فرنڈ پول کو چیٹ کے دوران سناتی رہتی ہے اتھر نوہ سٹیو سے پھوچتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ سیکس کیوں کیا سٹیو سے بتاتا ہے کہ میں تم کو پسند کرنے لگا تھا پر وہ میری گلتی تھی تم زیادہ سوچ کر سٹریس مت لیا کرو یہ تمہارے گوشت کے لئے ہانی کا رکھے وہ ٹائم پاس کے لئے نوہ کو کچھ بکس دیتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو سمجھو کہ وہ تمہیں لائک کرتا ہے تم اس بات کا فائدہ اٹھا کر اسے سیڈیوز کرو اس کا استعمال کرو دراصل یہ لائنز پچھلی لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی نے لکھی ہوتی ہیں جس کو سٹیو لائک کرتا تھا اور جسے وہ لائک کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ زیادہ باتیں کرتا ہے اور نوہ ان میں سے ایک ہوتی ہے اتر مولی پول کو میسیج کر کے یہ بتا دی ہے کہ اگر میرا میسیج نہیں آیا تو تم سمجھ جانا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے یہ کہہ کر وہ سٹیو یعنی برینڈن کے گھر جاتی ہے سٹیو کی بیوی اسے سلر سمجھ کر اسے جانے کے لئے کہتی ہے پر وہ اسے کہتی ہے کہ میری فرنڈ نوہ کے غائب ہونے میں شاید تم میری مدد کر سکتی ہو کیونکہ تمہارا ہزبین اسے جانتا ہے یہ سن کر سٹیو کی بیوی اسے اندر بلا لیتی ہے ادھر نوہ اپنے پہلی چال چلتی ہے وہ سٹیو سے پوچھتی ہے کہ ایکچول میں اس میٹ کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے جس پر سٹیو سے اٹینشن دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ میٹ کہاں کا ہے اور اس کو پکاتے کیسے ہیں ادھر مولی سٹیو کی وائف کو سٹیو کی فوٹو دکھاتی ہے جو نوہ نے اسے بھیجی تھی سٹیو کی وائف این اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کے ہسپنڈ نہیں ہو سکتے بلکہ وہ آج صبح ہی کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں تب ہی وہاں سٹیو آ جاتا ہے مولی اسے نوہ کے بارے میں پھوچھتی ہے جس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ میں کسی نوہ کو نہیں جانتا اور میرا نام سٹیو نہیں بلکہ برنڈن ہے مولی کو اس پر پورا شک ہوتا ہے کا موبائل بند کر دیتا ہے یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ہزبنڈ اور وائف دونوں مل کر یہ بزنس کرتے ہیں ایک طرف سٹیو مولی کو اسی کوٹیج لے کر آتا ہے اور دوسری طرف پول کے میسیس سنڈ نہیں ہوتے جس سے پول سمجھ جاتا ہے کہ مولی کے ساتھ کچھ گھر بڑھ ہے اب جیسا کہ نوہ نے اس میٹ کے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھا سٹیو کہتا ہے کہ آج رات وہ ساتھ میں ڈینر کریں گے اور وہ اسے بتائے گے کہ اس میٹ کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے اور لوگ اسے کھا کر کیسے محسوس کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ گھر پہنچتا ہے تو این اسے بتا دیا ہے کہ بچوں نے اسے یاد کیا ہے سٹیو اسے بتاتا ہے کہ وہ نئے لڑکیوں کو ٹھکانے لگانے میں بیزی ہے اور اگلی شام وہ گھر نہیں آ پائے گا کیونکہ اس نے نوہ کے ساتھ ڈینر کا بلان بنایا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ این بھی ایک ٹائم میں سٹیو کی شکار تھی جس کا ایک پیر اس نے کاٹ کر بیز دیا اگلی صبح ہم سٹیو کو دیکھتے ہیں جس نے سکوٹش کے اندر کے کونے کونے میں میٹ سٹور کر کے رکھا ہے اور وہ نوہ کے ساتھ رات کے ڈینر کے لیے صبح سے اس کی تیاری کرائے ڈینر کے ٹائم ڈر کے مارے نوہ کے پیر کانپ رہے ہوتے ہیں پر وہ حمد کر کے اسے پھوچ دیا ہے کہ ان سب کی شروعات کیسے ہوئے سٹیو سے بتاتا ہے کہ جب میں ونیس سال کا تھا تو میں نے پہلے بار اس میٹ کو چکھا جس کا ایک الگی حساس تھا اس دن تو میں نے اس سچ کو ایکسپ نہیں کیا کیونکہ میری فیملی میرے فرنس میری سرکل سب نارمال لوگوں سے بھری تھی پر دھیرے دھیرے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ایک الگی کمیونٹی ہے جو اس کو روز کھاتی ہے اور میں اس کمیونٹی سے جڑ گیا دراصل یہ کسی اور کے لیے خود کو سومپ دینے کا احساس ہے ان سے ہمیشہ کے لیے جڑنے کا احساس ہے اور یہ سب سے خوبصورت احساس ہے اور میرے لیے پیار کا مطلب یہی ہے نوہا اسے پھوچھتی ہے کہ تم لڑکیوں کو ہی کیوں کھاتے ہو جس پر سٹیو سے یہ کہتا ہے کہ دنیا میں مارکٹ صرف لڑکیوں کا ہے اور لڑکیاں ٹیسٹ میں سب سے پیسٹ ہوتی ہیں یہ کہہ کر وہ اسے ایک ڈش پیش کرتا ہے جو اس نے نوہا کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے نوہا اسے کھا کر اس کی تعریف کرتی ہے اور اکیلے میں الٹی کر دیتی ہے تب ہی نوہا اور پینیو کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جس سے انہیں لگتا ہے کہ سٹیو کسی نئی لڑکی کو لے کر آیا ہے ادھر پول کو مولی کا لوکیشن ایرر دکھائی دیتا ہے جس سے وہ گھبرا جاتا ہے نوہا کا ان سب میں انٹریسٹ دیکھ کر سٹیو اسے ایک ریس گفٹ کرتا ہے اسے پہن کر وہ اس کے ساتھ رات کو ڈینر کرتی ہے نوہا پوچھتی ہے کہ یہ کس کا میٹ ہے سٹیو کہتا ہے کہ یہ میلیسا کا میٹ ہے میرا سامان کیوں نہیں ہے جس پر سٹیو سے یہ کہتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے اصل سٹیو نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ کینڈل ایڈ ڈینر نہیں کیا نوہا ہی ایک لڑکی ہے جس کو وہ لائک کرتا ہے نوہا کا ادھر مولی کا موبائل بھی دکھائی دیتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں مولی کو بھی لائیا گیا اس کے بعد یہ دونوں کافی باتیں کرتے ہیں جس سے سٹیو کو لگا کہ نوہا بھی اس کو سمجھنے لگی ہے اور نوہا یہاں ایموشنل ہو کر رونے لگتی ہے جس سے سٹیو اس کے ہاتھ کھول کر اسے سمجھنے لگتا ہے اور یہ دونوں ڈانس کرتے ہیں ڈانس کرتے کرتے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تب ہی نوہا فریش ہونے کے لیے واش روم جاتی ہے تھوڑی دیر بعد یہ دونوں پھر سے رومانٹک ہوتے ہیں اور نوہا اسے بیجے دینے کے بہانے اس کا ہتھیار کٹ لیتی ہے اور رواش روم سے لایا ہوا پوٹ پیسٹ اس کے آنکھوں میں لگا دیتی ہے یہاں ایک طرف سٹیو در سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور دوسرے طرف نوہا اسے چاویاں چھین کر باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور سیدھے اس کی فرنڈ مولی کے پاس جاتی ہے پھر یہ دونوں پینی کو لینے کے لیے جاتے ہیں سٹیو انہیں ڈھونٹا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ لڑکیوں کو بچر کرتا ہے تب ہی اسے کچھ آواز سنائی دیتی ہے اور پینی اس پر حملہ کر دیتی ہے یہاں سٹیو اور ان تینوں کو بیچ کافی مار پیٹ ہوتی ہے اور ایک جگہ سٹیو سب کو اوور پاور کرتا ہے اور مولی اسے مار کر بے ہوش کر دیتی ہے اور نوہا ان سب کا موبائل لے لیتی ہے ادھر پال مولی کی پریزنٹ لوکیشن کو فالو کرتا ہوا کارٹیج کے نزدیک پہنچ جاتا ہے تب ہی مولی اور نوہا دونوں پینی کو لے کر کارٹیج کے سامنے جنگل کی طرف بڑھتے ہیں اور سٹیو گن لے کر ان کا پیچھا کرتا ہے اور کچھ گولیاں بھی چلاتا ہے جس کی آواز سنگر پال ڈر کر وہاں سے واپس چلا جاتا ہے ادھر یہ تینوں الگ الگ دشاؤں میں چھپ جاتے ہیں تب ہی سٹیو کی وائف این وہاں پہنچتی ہے اور کارٹیج کے اندر بکری ہوئی چیزوں کو دیکھتی ہے ادھر موقع دیکھ کر یہ تینوں سٹیو پر حملہ کر کے اسے چوہوں کی طرح کٹ لیتی ہیں اور نوہا اسے گن سے شوٹ کر دیتی ہے اسی دوران این اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ سٹیو کو دھوننے کے لیے جنگل میں جاتی ہے اور اسی وقت نوہا بھی اپنا چھوٹا ہوا موبائل لینے کے لیے جنگل میں آتی ہے این کو اس کا ہزبن سٹیو مرا ہوا ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ تھوڑی دیر گھبرا جاتی ہے اور بعد میں اپنے باڈی گارڈ سے یہ کہتی ہے کہ وہ اس لاش کو ریفیجریٹر میں رکھتے جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ این بھی سٹیو کے میٹ کو سٹور کر کے بیچے گی جیسے ہی نوہا اپنا موبائل لے کر پلٹتی ہے تو اس کے سامنے این روتی ہوئی اس سے یہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا پر تم نے اسے مار دیا نوہا پھوستی ہے کہ تم کون ہو جس پر این اس کا کلہ دبانے لگتی ہے اور مولی کو ان کے آوازیں سنائی دیتی ہیں نوہا خود کو بچانے کے لیے کارٹیج کے چابیوں سے این کے گلے پر دو تین بار مارتی ہے جس سے این نیچے گر رہی آتی ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ نوہا کو مار کر ہی دم لے گی وہ نوہا کو پیچھے سے حملہ کرتی ہے تب ہی مولی آ کر فاؤڈے سے اس کا سر پھڑ دیتی ہے آخر میں نوہا پھوستی ہے کہ یہ کون ہے اس پر مولی اسے بتاتی ہے کہ یہ سٹیو کی وائف ہے نوہا کہتی ہے کہ یہ مجھے فتہ بھی نہیں تھا کہ وہ میریٹ ہے اس کے بعد یہ دونوں چین کی سانس لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس مووی کا انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو کا ایکسپلانیشن اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی نئے ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اب ملیں گے نئے ویڈیو میں